میں اگر میں چوبیس فیصد کی حصے دار بھی ہوئی تو میں پھر بھی سو فیصد کی حصے دار ہوں یہ سیونٹی سکس پرسنٹ کے حصے دار ہے میں عمران مسود صاحب اور آپ ٹوئنٹی فور پرسنٹ کی ہیں تو میں اور تنزلہ بی بی آپ کے آپریشنز کے ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ بوٹھ افیو اون ہنڈر پرسنٹ آف دوز آپریشنز لیکن سر حکومت ہے اس چین اب کے الیکٹرک جو ہے وہ ٹوئنٹی فور پرسنٹ اس کا اون کرتی ہے اور سیونٹی سکس پرسنٹ اون کرتی ہے کیا الیکٹرک سب ہر چیز تو نون لیک پر نہ ڈالیں نا نہیں دیکھیں مجھے بتائیں نا ہم کہاں سے صند گورنمنٹ کے مراد علی شاہ نے ان کو تھرٹ کیا اور اس کے بعد وہ آگے بیٹھے مراد علی شاہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وفا کی حکومت ہمیں گیس نہیں دے رہی تو جس کی حصے بجلی کی فرامی نہیں ہو رہی اب گیس مل گئی ہے تب آلینڈ سے پرزا مگوا لیا دیکھیں اب بات ادھر ہی کھڑی آج بھی بات گیس مل گئی دیکھیں اگر پرزا خراب ہے تو مراد علی شاہ کا خراب نہیں آپ کی کمپنی کا خراب ہے ڈاکٹر امیہ امران مسود اور فضا کی کمپنی کا پرزا خراب ہے مراد علی شاہ کیا سند گورنمنٹ کو سے تعلق نہیں ہوگی تو this is your problem to take care of that پرزا مراد علی شاہ نے مجھے تو لگ رہا ہے he means it literally کہ ہم دونوں کا پرزا خراب ہے مراد علی شاہ نے گیس رحم نہیں کروائی وفا کی حکومت نے گیس رحم کی ہے اس نے وہاں پہ پروٹیسٹ کر کے مزر میں دو لف بولنا چاہوں گی شہباز شریف بھی کراچی آیا خاکان و بیسی بھی کراچی آیا میں آپ کی طرف پرزا سے باہم مزرم ہے فیصل میس صاحب سے ایک بات بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں کی کمپنی ہے ٹھیک ہے 24% شیئر میرے ہیں 74% شیئر ان کے ہیں تو سندھ حکومت کا پھر کیا رول ہے سندھ حکومت کا رول یہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کر ٹیک آ سیٹ ریلیکس چل لوگ جہاں وہ گرمی سے مرے روزے آگئے ہیں رمضان آنے والا ہے رمضان میں وہ اندھیرے اندھیروں میں اور گرمی میں وہ روزے رکھیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا کیونکہ پیزا اور میاں ایم نانسو صاحب کا شیئر دیں دیکھیں کے الیکٹرک اور گورنمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو مراد علی شاہ نے مضبور کیا کے الیکٹرک کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو مراد علی شاہ صاحب نے کہ وہ کراچی آئیں آ کے بیٹھیں شہباز شریف بھی بیٹھا شاہد کا کان عباسی بھی بیٹھا اب اگر کے الیکٹرک جو ہے وہ ایک پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر کا I don't know what is the value of that پرزہ وہ اگر missing ہے اور اس نے رپورٹ نہیں کیا تو اس میں مراد علی شاہ تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے ایک باہ بتائیں زردائی صاحب کی حکومت میں قانون سازی ہوئی تھی کہ صوبے خود مختار ہیں اور صوبے اپنی بجلی خود پیدا کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی بجلی خود کیوں نہیں پیدا کی ہم اس وقت future پاکستان کا جو ہے وہ تھر کے اوپر چلنا ہے چار ہزار میگا وارٹ پانچ سال ہو گئے تو پانچ سال اور ابھی کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اس وقت جو پاکستان میں بجلی لاس سائم بھی آپ سے میرا یہی اسی بات پہ بیس لیں پانچ سال لگتے ہیں کیا الیکٹرک کو سائٹ پہ رکھیں آپ لوگوں نے اپنی بجلی کو بنانے کی کوشش کی میری یہ سن لیں ایک منٹ میری یہ سن لیں لاس سائم بھی میں نے بولا دریائے سندھ پہ آپ لوگ ڈیمنی بنانے دیتے ہیں میری یہ سن لیں میری اب آباد سن لیں جی اس وقت جو بجلی پاکستان میں پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں فورٹی پرسنٹ جو بجلی آ رہی ہے اور ابھی آپ کو میں ایک اور کبھل جو پیپلز پارٹی نے جو پلانٹس لگائے پانچ سال دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے نواز شریف کی بجلی تو ابھی تک لائنز میں نہیں آ رہی اس کے بعد جو اس وقت جو فیوچر پروجیکٹس ہیں فیوچر نہیں اس وقت چار ہزار میگا وارٹ کا تھر میں کول جو ہے تھر کول سے جو بجلی ہے وہ دوزار انیس میں آپ کی لائنز میں آ جانی ہے اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان جو ہے وہ تھر پہ چلے گا چوبیس پچیس مطلب جو لوگ اس وقت پس رہے ہیں گرمی میں اور اندھیرے میں وہ بیٹھ کر دوہزار نو کی تھنڈی حوالیں دوہزار انیس کی دیکھیں ہم نے تو لوڈ شیڈنگ کہ دوہزار انیس میں ہو جائے گا ہم نے تو لوڈ شیڈنگ پر الیکشن نہیں لڑا ہم تو سندھ آپ نے کہا سندھ کیا کر رہا ہے سندھ جو ہے وہ چوبیس ہزار میگا وارٹ بجلی کے پروجیکٹس سر میں بات سنیں آپ کے موکے الفاظ تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اپنے وارٹ ہارے تو آپ لوگوں کو اپنی اس پانچ سال کی حکومت میں بجلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چوبیس ہزار میگا وارٹ پورا پاکستان تھر کول پہ چلے گا وہ دوہزار انیس میں اس نے دوہزار انیس آئے گا تو اس وقت جو بجلی ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی پروڈیوس کی یہ ہے کہ یہ جو ایشیوز ہیں اس طرح کے یہ ان چیزوں کے لیے میر صاحب تو مانتے نہیں کہاں چلتا ہے چلے کوئی بیٹ کا حل نکال میں درمیانی درمیانی بات کیوں کریں اس لیے آپ نے موقع بتائیں موقع یہ ہے آپ دونوں کو کٹھا پڑھا اس کو تیم پڑھیں گے مسئلہ یہ ہے کہ بات کا حل نکالنا چاہیے میں ہمیشہ کہتی کہ پروگرام کا مقصد یہ ہو کہ اس کے بعد میں باٹم لائن یہ ہو کہ میں پاس کوئی حل نکلے دیکھیں ان کاموں کے لیے ہوتی ہیں اسیمبلیز لیجسلیشن کرنے کے لیے یہ قانون سازی کرنے کے لیے اسیمبلیز ہوتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ 24 ہیں وہ 74 ہیں آپ اس کو قانون سازی کے طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کریں کہ آپ کی بات بھی سنی جائے جہاں پہ صوبوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے جب آپ لوگ کی میٹنگز ہوتی ہیں وفاق کے ساتھ اپنے لئے آواز اٹھائیں کہ ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہمیں یوں کر کے دیں پی ایک بار خبر میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کراچی والوں کے لیے رمضان المبارک سے پہلے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی کینجر کینجر جھیل کینجر جھیل میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی ذرائع کی مطابق جھیل کی سطح چوالیس فٹ ہونے پر کراچی کو پانی کی فرامی بند ہو سکتی ہے جبکہ ٹھٹھا سمیت پانچ تعلقوں میں پانی کے پینے کے پانی کی بدترین قلت اور فصلیں سوکھنے لگیں کینجر جھیل میں پانی کے سطح تین ہفتوں کے دوران تین فٹ سے زائد گل گئی جھیل سے کراچی کو روزانہ بارہ سو کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا تھا اور جھیل میں پانی کی موجودہ سطح چوبن فٹ سے کم ہو کر چھالیس فٹ پر پہنچ گئی ہے اور چوالیس فٹ پر پہنچنے پر کراچی کو پانی کی فراہمی بند ہونے کا خطرہ ہے آجی ابھی پچھلے ویک پورے سندھ میں پروٹسٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے فور ان ایون ڈسٹریبیشن آف ووٹر چشمہ براج بند کیا جو جو براجز پنجاب سے جاتے ہیں ان کو وقت سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے بند کیا نصار خوڑو صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد پروٹسٹ ہوئے آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھوں گے پنجاب کی یہ جو گورنمنٹ ہے وہ صرف اب یہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کہیں گے یہ صرف سندھ کے ووٹر کو کچھ سے پہلے آپ کہیے سے کہ کھلت پانی کی تو پنجاب پانی کی کھلت وہ بات ہو رہی تھی کہ اوورال جو آپ کا پانی اوپر سے آ رہا ہے وہ ڈیمز کی بات ہو رہی تھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت سندھ میں جو پانی کو روکا گیا ہے وقت سے پہلے انہوں نے پانی جو ہے وہ اپنے جو میدانی علاقے ہیں پنجاب کے ان کو سراب کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت سندھ میں پانی کی ضرورت ہے اس کے لئے پیپلز پارٹی آلیڈی پروٹس کر رہی ہے نصار کھوڑو صاحب نے پریس کانفرنسیں کی ہیں خرشید شاہ صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سزا دے رہی ہے جو سندھ کا جو ووٹر ہے اس کو کہ وہ پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دیتا ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے سب سے زیادہ سندھ میں اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی پانی آپ نہیں دے رہے اور اس کے باوجود سندھ سے کسی قسم کی کوئی ایسی آواز نہیں آئے گی جیسے کہ جیسی یہ پنجاب سے آوازیں آتی ہیں ہلکی سندھوں کے پرابلم ہو جائے تو الطاق باری والی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کے ترلے میں ہی کر رہے ہوتی ہیں میاں صاحب چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ کہاں چٹا ہے اس لیے چشمہ براج بند ہے کیا نہیں چیک کریں اب آباشی سے دیم یہ بناتے نہیں پانی کا پانی کی بھی ذمہ داری یہ کہہ پانی بھی پنجاب لے گیا گیس بھی پنجاب لے گیا سب کچھ پنجاب لے گیا مطلب یہ تو بچارے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ تو حکومت میں بیٹ کر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے ہم پانی بند کیا ہم پرٹیسٹ کر رہے تھے سندھ کا پانی بند کیا آپ نے اس وقت چیک کر کے بتائیں کیا ہوا ہے واقعی کیا ہوا ہے سندھ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہاں تو یہ پوچھیں فیڈرل گورنمنٹ سے پاکستان کا حصہ ہے میں نے تو آج سکین سے جو سوال کیا ہے میں نے آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں سر ایڈوکیٹ نہیں میں خود بھی ایڈوکیٹ ہونا چاہتا ہوں اس سارے مسئلے میں دیکھیں سن نے اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پر کالابا سر دیکھیں سمندر ان کے پاس ہے سمندر ان کے پاس ہے لوگ اب اتنی جدید ٹیکنالوجی آگئی ہے کہ لوگ سمندر کا پانی ساف کر کے پوری دنیا میں سمندر کا پانی ساف کر کے اسے پینے کے لیے سمندر کا پانی ساف کر کے پینے کے استعمال لائے جا سکتا ہے بہت پانی اتنا خراب ہے کہ آپ کپڑے نہیں دھو سکتے سمندر کے پانی کو کمس کم آپ ان چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں اس وقت ہم اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں سیند گورنٹ سیلینیشن آف واتر چائنا جو ہے پچھلے سال یہ کام کر چکا ہے سر کار رہا ہے پانی سر پیپلز پارٹی کی گورنٹ کی پارٹی سیلینیشن آف واتر آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی کا آپ کر رہی ہے میگا سیٹیز کو کہیں نہیں مل رہا اتنی بڑی کونٹیٹی میں میں نے بھی سوال کیا کہ سمندر کا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا چائنا پر رہے تو کہہ رہے پیپلز پارٹی آپ کراچی کے کراچی جتنے بڑے سیٹی کو سمندر کا پانی ساف کرنے کے لیے کپیسٹیز جو ہے وہ نہیں ابھی سر اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو دیں پانی کی تقسیم ٹھیک ہو جائے گی آپ کیا پانی کا معافی عملہ ہوئے